اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آجاتا ہے ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی آئے تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی آئے درہا توجہ تو کرو آفاق کو دیکھو کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ سزا دیکھ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِمَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنتَ مُذَكِّرْ کیا یہ دیکھتے نہیں وہ نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا کتنا اپنے معاہول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ساتھ ساتھ دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے اس سے کوئی پرہ نہیں اس سہرہ لکودک سہرہ کا احجاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے ملت کر دیا گیا دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گار دیئے گئے دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی ہے اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے یہ نشانیوں کے طرح متوجہ کر دیجئے آپ سوائی یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوالے یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے اُبھر کر گواہی آئے گی اب دیکھئے اس کے لئے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُونَ نَاسِ وَمَا آَنزِلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِنِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْرِ بِعْدِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ یقیناً آسمان ور زمین کی تخلیخ میں رات اور دن کے اُلٹ فیر میں اس کشتی یا جہاز میں جو ایسا سمان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد سے نکر دیا اور زمین میں پھیلا دی یہ ہر طرح کے جاندار تھا اور یہ ہواوں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے مابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو کیا مطلب تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو مصور کا کمان ہے تصویر میں کیا ہے ہاں وہ اپنے مو سے بول رہی ہے اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشان میں اتر ہے شیخ صادی نے کہا بڑا پیارا شیر ہے برگ نرختان سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از معرفتِ کردگار یہ جو سبز نرختوں کے پتے ہیں ایک نگاہِ ہوشیار کیونکہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے اس کے نزدیک ہر پتہ معرفتِ کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنسسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست از معرفتِ کردگار وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت العیات اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلنستقیا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتٍ وَالْلَرْضِ وَاَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّكِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَانُدُرَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ بِي الْمَائِنِ فَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا بِنْ كُلِّ دَابَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّعَاحِ وَصَعَابِ الْمُسْخَقْرِ بِعْنِ سَمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے سَدُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ بے دل نے خوب کہا تھا یہ چوٹی کے شوراں میں سے رہیں ہندوستان کے یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرزِ بے دل میں ریختہ لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے آسان نہیں ہے طرزِ بے دل میں اردو میں شائش کرنا تو فارسی کی شائش ہے سِتَمَشْتُ دَرْحَوَسَتْ قَشَدْكَ بِسَحْرِ سَرْغُ سَمَنْدَرَا تُوزَهِ غُنچَ کَمْ نَدْمِیدَئِ دَرِ دِلْكُشَاخْ بَچَمَنْدَرَا کتنے ستم کی بات ہے تمہاری خواہش عمادہ کرتی ہے چلو چمن میں دیکھو پھولوں کی بہار دیکھو درختوں کی بہار دیکھو دھاس کے اوپر چہل قدمی کرو ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسنِ معنوی کا مشاہدہ کرو سِتَمَشْتَگَرْحَوَسَتْ قَشَدْكِ بِسَحْرِ سَرْغُ سَمَنْدَرَا تُزھے غنچہ کم نہ دمیدائی دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود بھول درے دل کو شاہ بچے مندرہ آیاتِ الٰہیہ اندر بھی لکھو جائے